السلام علیکم ویوز بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم گفتگو کریں گے گرائمر کے بارے میں کہ گرائمر ہوتی کیا ہے تو اردو گرائمر کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کسی بھی لینگویج کے لکھنے اور پڑھنے کے قانون قائدے کو جو ہے وہ گرائمر کہا جاتا ہے تو اردو کی گرائمر جو ہے یعنی اس کے جو قانون ہیں جو قائدے ہیں یعنی اس کو لکھنے کے اصول ہیں اس کو پڑھنے کے جو اصول ہیں جو مرتب دیئے گئے ہیں وہ اس کو گرائمر کہا جاتا ہے قائد و انشاء بھی کہا جاتا ہے تو اس میں بھرپور طریقے سے جو ہے وہ سٹڈی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اردو لینگویج جو ہے اس کو لکھنے اور پڑھنے کے لیے کن قوانین کی ضرورت ہوتی ہے تو آج ہم اس میں یہی ڈسکس کرنے کہ اردو گرائمر کے لیے ہمیں کیا یعنی ایک علیدہ یہ ایک علم ہے جسے حاصل کرنا چاہیے کہ انہیں تو کئی لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ اردو لینگویج بڑی آسان ہے بس ٹھیک ہے جی تو کسی قیدے قانون کی ضرورت نہیں ہے تو جسٹ وہ جو لینگویج آپ یوز کر رہے ہیں اپنے علاقے میں اگر آپ اردو یوز کر رہے ہیں تو آپ کو وہ ایسا ہی لگے گا کہ اس کا کوئی قانون قاعدہ نہیں ہے مگر جب بقاعدہ طور پر اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ہم خواہش رکھتے ہیں تو پھر اس کے قوانین اور قاعدے اور جو بھی اصول ہیں ان کو اپنانا پڑے گا اور اسی کو گرائمر کہا جاتا ہے تو انشاءاللہ اردو گرائمر کے جو اسباق ہیں وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے ابھی یہی آپ کو بتانا ضروری تھا کہ گرائمر ہوتی کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں ہے تو اس میں انشاءاللہ یہ بڑے ہی آسان الفاظ میں اور بڑے ہی آسان طریقے سے آپ کو اردو گرائمر جو ہے وہ سکھانے کی کوشش کی جائے گی اور آپ بلکل اس میں یہ مت سوچیں کبھی شاید یہ بہت مشکل کام ہے مشکل کام نہیں ہے ایک دفعہ آپ کو اس کے قانون قائدے اور اصول جو ہیں اس میں سے گزرنا پڑے گا اور انشاءاللہ آپ کے لئے بلکل اردو لینگویج جو ہے وہ آسان ہو جائے گی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اردو گرائمر کے پہلے سبق کے ساتھ اللہ حافظ